اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت ساغت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیورویدک فٹنس سینٹر پہ ہے میرے دوستو جو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے ہمارا بس ٹائمنگ کا مسئلہ ہے ہمارے اٹھان کڑکپن سب کچھ اچھا آتا ہے یا جن لوگ کے اٹھان کڑکپن میں بھی دکت ہے اور ان کے ساتھ میں ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر بیوی کے پاس جاتے ہیں اپنے پارٹنر کے پاس جانا چاہتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے ٹیچ کراور کا آنی ختم ہو جاتی ہے یا پھر وہ لوگ جن کو اس چیز کا خوف رہتا ہے وہ لوگ جن کو اس چیز کا خوف رہتا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کے پاس جائیں گے اور ہمارا جاتے ہی ڈسچارج ہو جائے گا تو آج کا نسخہ خاص ان کے لیے ہے ہے کہ جو لوگ گھبراتے ہیں بیوی کے پاس جانے سے اور اپنی بیوی کو سنتوش کرنے میں ان کو ایسا مرتھا ہو رہی ہے اور وہ اس چیز سے بہت زیادہ دکھی ہیں تو ان کے لیے ایسا کیا نسکہ ہے جو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے آسانی کے ساتھ بن جائے اور آپ اس کو سستے پیسوں میں بنا لیں اور آپ کا کام ہو جائے اور بہت زیادہ طاقتور کا نسکہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ نسکہ جو ہے تقریباً تیس سال سے لے کے پیٹالیس پچاس سال والے لوگ کے لیے میں نسکہ بتا رہا ہوں یہ نسکہ بھسموں سے یعنی کہ کسٹوں سے بنا ہوا نسکہ ہے اس نسکے کو ایسا نہیں کم عمر والوں کے لیے نسکہ نہیں ہے تو میں نسکے کی خاصیت آپ کو پہلے بتا دیئے کم عمر والوں کے لیے نسکہ نہیں ہے اور جو لوگ اس نسکے کو کھائیں گے تقریباً تقریباً آپ کچھ دن رک جائیے بس پندرہ ایک دن رک جائیے میرے دوستو پندرہ بیس دن کے بعد میں آپ اپنی ہم بستری کر کے دیکھ لیجئے کہ خطرناک ریزلٹ آئیں گے اور آپ ایک رات میں دو دو تین تین بار کرنے کی آپ کے اندر وہ ہمت رہے گی تو دوستو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے جو ہمارا سبسکرائب کے برابر میں آئیکن کا بٹن آ رہا ہے گھنٹی کا بٹن اس کو دبا کے آل کر دیں کیونکہ اب ہمارے نسکے آپ کے پاس فٹا فٹ آنے شروع جائیں گے گرمی کا گرمی کا موسم آ گیا ہے گرمی کے موسم میں آپ کو اللہ کا شکر میں وہ سارے نسکے دے دوں گا کہ جس کی آپ لوگ تلاش کرتے ہیں اور آپ کو وہ نسکے مل نہیں پاتے ہیں سب لوگ یوٹیوب پہ بتاتے ہیں گر بس اشوگندہ سفید موسلی یہ سب کھالو اور ستاور کھالو کونچ بیج یہ سب آپ کو چار پانچ چھے نام یاد ہیں اور آپ انہی نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ انہی چیزوں کو کھا رہے ہیں ایسے ایسے نسکے ہیں دوستو جس کی آپ امید نہیں کر سکتے تو آج کا نوسکہ میں نے آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ نوسکہ آپ کی سکرین اس پر ہوں سب سے پہلے اس میں دوستو ج آپ کو لینا ہے لونگ لینا ہے دس لونگ پھول والی جس کے میں لونگ کے ساتھ ہمیں لونگ لینی ہے بیس گرام ہمیں پ پوسٹ ریٹھا لینا ہے پوسٹ ریٹھا کیا ہوتا ہے ریٹھا جو ہوتا ہے اس کے اندر کی گھٹلی نکال کے اوپر کا چھلکہ بچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پوست ریٹھا تو آپ ریٹھا لے کے آئیں اس کے اوپر کا چھلکہ جو ہے بیس گرام لے لیں اس کے بعد آپ کو لینا ہے دس گرام کستہ تامبہ اور پانچ گرام آپ کو لینا ہے کستہ کلی دس گرام آپ کو لینا ہے کستہ فولاد یعنی کہ لو بھسم دس گرام آپ کو لینا ہے اوریجنل شلاجیت اور دس گرام آپ نے لینی ہے سفید موسلی اس کی ڈوز جو ہے دوستو اس کے بڑے کیپسول بھر لیں ان سب کو جو چیز پیس نے کیا جیسے لانگ پوست ریٹھا اور آپ کا سفید موسلی ان سب کو پیس کے آپس میں ان سب میں ملا دیں کستے میں جتنے کستے اور سلاجیت ہیں اس میں ملانے کے بعد میں تیس کیپسول بڑے والے لے لیجئے ناشتے کے بعد ایک کیپسول دوچ سے لینا ہے ڈیلی ایک کیپسول صبح ناشتے کے آدھا گھنٹے کے بعد دوچ سے لینا ہے اور بیس دن کے بعد میں دوستو بیس دن تک آپ کو ایسے ہی لینا ہے اور بیس دن کے بعد میں آپ کو ہر ایک دن چھوڑ کے ایک کیپسول لینا ہے جیسے آج لے لیا اور کل چھوڑ کے پھر پرسو لینا ہے بیس دن کے بعد اس طرح سے لینا ہے دو مہینے اس کی آپ یہ تیس کیپسول بنیں گے ان تیس کیپسول کی آپ یہ خوراک استعمال کر لیں میرے دوستو اس کے بعد بے پنہ ریزرنٹ زبردست طاقت کا آپ لوگ ایک احساس کریں گے کہ فران بھائی کیا بتا دیا آپ نے اور کیا کھا لیا ہم نے زندگی میں ایسی امید نہیں کریں گے آپ کے کوئی ایسا نسکہ بھی آپ کو دے سکتا ہے اور جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں جڑی بھوٹی آ کے لینا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے مامن پولیس چوگی کے پیچھے مدرسہ محلہ گیان ویدیا سکول والی گلی بلند شہر اتر پردیش تو جو لوگ وزٹ کرنے چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آپ لوگ آئیے ایک ایک چاہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے پینگے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو انسکہ پسند آیا ہوگا انسکہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس نسکے کو استعمال کریں اور آپ کے جو لوگ ملنے والے پریشان ہیں ٹائمنگ سے کڑکپن سے ان لوگ کو بھی استعمال کروائیں اور یہ آپ کا مضبوط علاج ہے جو کی آپ کا پرمننٹ ریزلٹ رہے گا تو ٹھیک ہے دوستو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ جلدی آپ لوگ سے ملغت ہوگی تب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو